تریپن برس کے عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی حجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمائی گیارہ حجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ حج کے ذلحج ازاجہ انسر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائی انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ فرمائی اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لیے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا ہے اور وہ درد اتم بڑھنا شروع گا اور اس دن باری حضرت آئیشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس ور نو بیویاں زندہ تھی تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ میمونہ کی اگلے دن کل کس کی باری یہ حفظہ کی کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزار پرناہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس حرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرمائیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفلکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کر رہا ہو تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر گیا تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکرہ میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے گا میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا گئے لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہن تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہن تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چابی ہیں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھے کہاں فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تو شیو لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانے کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عاصر میں آپ علیہ و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کھڑے رو گئے ہٹو نہیں کھڑے رو گئے تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہر یا سر کی چار رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لائے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھے سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف نہیں ہفتہ کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا بارہ ربیل اول آگئی چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحاوہ نواز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر یہ سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے یہ سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی فہم نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کے عمر میں یا پچیس سال کے عمر میں انتقال ہو گیا ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو گلائے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ کیا آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دے رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ڈکڑے حسن اور حسین کو بولایا جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گیا بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گیا کہ ایک زہر میں تڑب تڑب کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی جازہ چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائیں میں نے کبر ہوتی تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا آپ پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے عمر کا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہیں جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے برنے والے بچوں کو یاد کر بچے ملا دے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں نے ملا دے میری دھیاں میں نے ملا دے اور میرے نبی نے کہاں میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا ترکی حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دے زہر میں تڑکتے بھی دیکھا وا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلح تھی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیے ہر نافرمانی کا ٹھیکہ دے لیا آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میرے رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بندتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانپ بچھو بن جاتا اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیشے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کریں اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا صلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق اللہ عباد غریب لوگ و فمایہ غریبوں پہ ترس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر فاصل ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھیں ہوئی تھے آپ فرماتے ہیں فرمائے کل مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرمان بن آف آئے عبدالرمان بن ابو بکر آیا آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر ہیں تو آپ کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عائشہ کا لعاب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلا یا اللہ بلالے جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گئے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دین ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں ہوں یعنی بڑھنی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں رسول اللہ کی چیخنے کی تو ساری بیگمات تھوڑی تھوڑی آئیں تو آپ کے منزل پوری ہو چکے تھے تو آپ کو لٹھایا گیا اب چادر ڈال دی گئی تو وہ بکر رسول اللہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چلا تو وہاں سے کھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر گوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر آئے میرا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہے میرے اببہ کا درد ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عبی کی قربن بعد اليوم بیٹھی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں اب تشریف لے گئے مسجد میں تو قرار مشاہ ہوا تھا کچھ گم سن تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو اببکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے لے گا نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا وہ تلوار ایسے سبحانہ واسدیق آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگوں من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتا ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یمود اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگئی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے گی غسل کون دے کیسے دے اہل بیعت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہوگی ایک دم سب کو نید آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتار رہے کوئی اتار نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسیمہ بن زید اور عالی بن نبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سبر کا حکم دیا اگر آپ ہمیں سبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہو گا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ پند ہو اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھ اسے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور یہ کو سٹریٹ جیسے ہمارے آم ڈال کے اوپر سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ انہو قبر بناتے تھے لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بد کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینٹ لہے تو پھر کہنے لے کہ علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑے کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹا اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال دیں انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر صاحب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو انٹیں لگائی گئیں پٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شکا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شکا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیٹروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارا اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزئی مزئی ہو یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہوں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی ہو کہ مرنے والا باست whatever کرنے والدنس دنیا Whatever یا مرنے والoop Catherine 했는데 موسیقی